سلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر شازیف کمال onlineustar.com کی جانب سے اس کلاس میں جاواسکرپ کے فیچر کمنٹس کے حوالے سے بات کریں گے تو ویورز کمنٹس کیا ہوتے ہیں کمنٹس آپ وہ نہیں سمجھ سکتے جسے ہم فیس بک وغیرہ پر کمنٹ کرتے ہیں یا مختلف کمنٹنگ سسٹمز کے ذریعے ہم کمنٹس کرتے ہیں یا ہماری onlineustar.com کی ویب سائٹ ہے اس پر بھی آپ کو کمنٹس دینے کا option مل جاتا ہے وہ کمنٹس نہیں ہے یہاں پر یہاں پر جب آپ کوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کمنٹس دی جاتے ہیں وہ دراصل documentation کہلاتا ہے documentation کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا کوئی بھی data ہوگا یا کوئی بھی کوڈنگ ہوگی تو باتوں کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت کمپلیکس ہو جاتی ہے ابھی تو ہم بہت آسان سا کام کر رہے ہیں لیکن فیچر میں جا کر ہم بھی جو کام کریں گے وہ تھوڑا کمپلیکس ہوتا چلا جائے گا لیکن چونکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آتا جائے گا تو آپ کے لئے اتنا کمپلیکس نہیں ہوگا لیکن اگر آپ وہی کام دو مہینے بعد کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ آپ نے بنائی اپنی فائل آپ دوبارہ دو مہینے بعد کھولتے ہیں تو آپ کو بہت ساری پرابلمز ایسی ہوتی ہیں جو آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں مخصوص کوڈز آپ نے اپنی مرضی کے ناموں سے دیئے ہوتے ہیں ایسی کنڈیشن میں آپ کو دوبارہ کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور آپ کو فائل کو دوبارہ سے پڑھنا اور سمجھنا پڑھتا ہے جس میں کئی کئی دن بھی لگ جاتے ہیں ایک 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 آپ نے دوبارہ رن کیا آپ سے کوئی error آگیا ہے اب آپ کو اس کو detect کرنے میں ٹائم لگ جائے گا کہ error کیوں ہوا رہا ہے تو ایک بڑا typical کام ہو جاتا ہے اس صورت میں کہ آپ نے جیسے کہ کسی data کو اپنے value دے دی اب آپ کو یادی نے اپنے کیوں دیا تھا تو کمنٹس کے ذریعے آپ یہ clear کر سکتے ہیں کہ یہ کام کس لی ہے اور یہ کام کس لی ہے میں آپ کو کمنٹس کے ایک چھوٹے تے مثال دکھاتا ہوں اپنے page میں جیسے کہ کمنٹس دینے کے لیے سب سے پہلے آپ double slashes لگاتے ہیں ایک دو اب جو لکھیں گے کمنٹ کا حصہ ہوگا وہ display میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے نہ نہیں آپ یہ codes کو disrupt کرے گا ابھی طرح آپ نے لکھ دیا کہ document یا document dot write function can insert text or various type of data in javascript and it helps our browser to read something ٹھیک ہے اس کے لئے براوزر کچھ read کر سکتا ہے جو اس کے اندر موجود ہوتا ہے براوزر کو order دی جاتا ہے کہ اسے read کریں ٹھیک ہے اس میں آپ نے write کچھ کیا ہوتا ہے براوزر اسے read کرتا ہے document dot write اس کے نام سہی واضح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے کمنٹ دے دیا ہے پھر آپ نے اس کو بھی واضح کر دیا اس کو بھی آپ نے کمنٹ دے دیا ہے this is the simple hello world script ٹھیک ہے اس طریقے سے میں نے لکھ دیا اس کے بعد آپ میں مزید کمنٹ دے دیا ہوں لیکن یہ بتا دوں اگر آپ body کے اندر جا کے آپ ڈبل سلیش لگا گیا تو پھر سمپل ہی شو ہوگا ٹھیک ہے یہ صرف script کے ٹاک کے اندر کام کرتا ہے کیونکہ یہ javascript کا حصہ ہے ویسے یہ style php میں بھی کارا مد ہے اور jquery میں بھی کارا مد ہے ایسی additional ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اسے ڈبل سلیش لگا کے سکتے ہیں لیکن بہرحال javascript کا چونکہ ہمارا کام ہے تو میں آپ کو صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کمنٹس ڈسپلے میں نہیں آئیں گے result میں نہیں آئیں گے refresh ہی نہیں یہ کوئی result نہیں دے رہا یہ ہمارا actual کام ہے کمنٹ کے ذریعے browser پہ کچھ نظر نہیں آتا لیکن دو مہنی بعد بھی جب میں اس کو کھولوں گا تو آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ یہ simple script سے کوئی مقصد نہیں ہے ٹھیک ہے لیکھا وہ simple hello world script اب آپ میں سوچھیں گے میں نے hello world کیوں ڈالا تھا اب یہ ذہن میں نہیں آئے آپ کے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ simple script سے کوئی مقصد نہیں ہے اسی طریقے سے document write ہوتا کیا ہے تو اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے اگر آپ time بات کھولتے ہیں مثال کے طور پر تو آپ کو پتا چلے جائے گا کہ یہ function can insert text or various types of data in javascript and it helps our browser to read something یہ اس طریقے سے آپ نے declare کر دیا کہ document write کی position یہ ہے کمنٹس اس طریقے سے documentation ہو سکتی ہے i hope کہ آپ کو آج کی class ہمجھ میں آئی ہوگی next class میں مزید کچھ سیکھیں گے تب تک کلیے مجھے اجازت دیجئے میں ہوں آپ کا instructor شازیف کمال from onlinestart.com اللہ حافظ